ہم چھتیس گڑ کے دنتے وڑا میں آج ہوئے ایک نقسلی حملے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بہت دکت قبر ہے ہمارے دس جوان اس گھٹا میں شہید ہو گئے ہیں نقسلیوں نے کیسے ایک فیک نیوز پھیلا کر سرکشہ بلوں کو اپنے جال میں فسایا اور پھر ایک ویسپورٹ میں ان کی گاڑی کو اڑا دیا آج ویستار سے آپ کو یہ سب بتائیں گے چھتیس گڑ کے دنتے وڑا میں جس جگہ یہ نقسلی حملہ ہوا وہ جگہ راجدھانی رائپور سے لگ بگ ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ہے چار سو پچاس کلومیٹر دور اور اس علاقے میں جو سب سے نزدیکی پولیس تھانا ہے وہ وہاں سے صرف دو کلومیٹر دور ہے اور چھتیس گڑ پولیس کے مطابق اس نقسلی حملے میں جو دس جوان شہید ہوئے وہ سبھی جوان چھتیس گڑ پولیس کی دی آر جی یونٹ کے ہیں ڈی آر جی کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ ریزرگ گارڈ اور یہ چھتیس گڑ پولیس کا ایک سپیشل دستہ ہے جو وہاں نقسلیوں کے خلاب چلائے جانے والے سبھی آپریشنز میں شامل ہوتا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس ریزرگ گارڈ میں زیادہ تر سینک وہ ہیں جو ایک زمانے میں خود نقسلی ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں جب ان نقسلیوں نے سرنڈر کیا تب ان نقسلیوں کو اس دستے میں شامل کر لیا گیا چھتیس گڑ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک دن پہلے اسے خفیہ جانکاری ملی انٹیلیجنس انپٹ ملا کہ دنتے وارہ کے ایک علاقے میں نقسل وادیوں کے ایک بڑے نیتا چھپے ہوئے ہیں اور اسی کے بعد چھتیس گڑ پولیس ڈی آر جی اور سرکشہ بلوں کے دھائی سو جوانوں نے ایک سنیوکت آپریشن کیا اور اس آپریشن کے تحت یہ سبھی جوان دنتے وارہ کے اس علاقے کے لیے روانہ ہو گئے جہاں نقسل وادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی یوجنہ کے مطابق ان سبھی دھائی سو جوانوں نے اس علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا بڑی بات یہ ہے کہ اس سرچ آپریشن میں انہیں ایک بھی نقسل وادی نہیں ملا اور اس کے بعد اس آپریشن کو یہی روک کر تمام جوانوں نے واپس دنتے وارہ کے زلہ مکھیالے لوٹنے کا فیصلہ کیا اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انپٹ جو انہیں ملا تھا یہ غلط تھا وہاں کوئی چھپا ہوا نہیں تھا یہ تمام جوان نلا ویا نام کے ایک علاقے سے ہوتے ہوئے اب واپس لوٹ رہے تھے اور بہت سارے جوان سرکشت زلہ مکھیالے پہنچ بھی گئے لیکن اس بیچ اس ڈی آر جی دستے کے دس جوان راستے میں فس گئے اور فس اس لیے گئے کیونکہ وہاں تیز بارش شروع ہو گئی اور ان جوانوں نے اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے ایک پرائیوٹ پک اپ وین کو کرائے پر لے لیا انہوں نے ایک پرائیوٹ پک اپ وین لی اور سوچا کہ اس وین میں بیٹھ کر چلتے جبکہ یہ سرکشا کے پروٹوکول کے مطابق نہیں تھا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ان سے غلطی ہو گئی چھتیس گھڑ میں زیادہ تر نقسلی حملے سڑک مارگ پر آئی ای ڈی بلاسٹ کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں اور اس لیے وہاں یہ پروٹوکول ہے کہ سرکشا بل اور جوان اس طرح کے آپریشن کے دوران گاڑیوں یا ٹرکوں کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ کریں گے تو نقسلی انہیں آئی ای ڈی سے بلاسٹ کر دیں گے بلکہ اس کی جگہ ان جوانوں کو بائیک استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کے آئی ای ڈی بلاسٹ سے بچا جا سکیں اب آپ دیکھئے بلاسٹ کتنا بڑا ہوگا یہ پکی سڑک تھی پکی سڑک بنی ہوئی اس میں کتنا گہرا گھڑا ہوا ہے آپ سمجھ جائیے گاڑی کا کیا حال ہوا ہے آپ تصویروں سے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا بلاسٹ ہو گئی ہے لیکن اس معاملے میں تیز بارش کی وجہ سے ڈی آر جی کے ان جوانوں نے ایک پک اپ وین کو ہائر کر لیا اور اسی دوران یہ خبر نقسلیوں کو پہنچ گئی اور نقسلیوں نے ان کے سڑک مارگ میں بیچ میں یہ آئی ای ڈی پلانٹ کر دیا اور جب یہ پک اپ وین وہاں سے گزری تو اس ویسپورٹ میں ڈی آر جی کے دس جوان اور اس پک اپ وین کا ڈرائیور شہید ہو گئے آئی ای ڈی بلاسٹ ایک طرح کا بوم بلاسٹ ہوتا ہے جسے امپروائزڈ ایکسپلوسیف ڈیوائز کہتے ہیں اور اس بوم کو امونیوم نائٹریٹ یا پھر آر ڈی ایکس سے بنایا جاتا ہے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ اس حملے میں جو پچاس کلوگرائم کا آئی ای ڈی بوم پلانٹ کیا گیا تھا وہ آر ڈی ایکس نہیں تھا بلکہ وہ امونیوم نائٹریٹ سے تیار ہوا تھا اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ نقسلی ابھی اس طرح کے اور حملے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مارچ اور جون کے مہینے کے بیچ وہ ایک خاص ابھیان چلاتے ہیں اس ابھیان کو ٹیکٹیکل کاؤنٹر آفنسیف کیمپین کہتے ہیں جس میں نقسلوادی پولس اور سرکشہ بلوں پر حملہ کرتے ہیں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نقسلوادیوں کے علاقے میں آدھی واسیوں کے اس علاقے میں پکی سڑکوں اور دوسری سرکاری بنیادی سویدھاؤں کا وستار کرنے کے سخت خلاف ہیں یعنی سرکار کی یوجنا یہ ہے کہ وہ ان جو صدور علاقے ہیں جو اندر انٹیریئر کے علاقے ہیں جہاں پر آدھی واسی رہتے ہیں اور یہ نقسلی چھپے ہوتے ہیں وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں بنیادی سویدھائیں نہیں ہیں سرکار اب یہ کر رہی ہے کہ ان تمام علاقوں میں سڑکیں بنا رہی ہیں بنیادی سویدھائیں دے رہی ہیں اور نقسلوادی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سڑکیں نہ بنیں اسپتال نہ بنیں اسکول نہ بنیں تاکہ یہ پورا علاقہ ان کے قبضے میں رہے اس لئے سرکار جہاں جہاں بھی سڑکیں بناتی ہیں وہاں وہاں نقسلوادی اسی طرح کے حملے کرتے ہیں اور اگر آپ اس حملے کو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی جس سڑک پر آئی ای ڈی کا یہ بوم پلانٹ کیا گیا تھا وہ سڑک بلکل نئی تھی اور پک کی سڑک تھی دیکھیں آپ پیچھے سے اگر آپ دیکھیں گے پیچھے آپ کو دکھائی دے گی پک کی سڑک لیکن یہاں انہوں نے یہ بوم پلانٹ کیا پچاس کلو کا اور اس نے اس سڑک کو کس حد تک اکھاڑ دیا کتنا گہرا گڑھا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی